پینامہ پیپرز میاں نواز شریف اینڈ کمپنی آپوزیشن کے ٹی او آرز پہلے ہی مسترد کر چکی تھی پارلیمنٹ میں آنے کا موڈ نہیں تھا اور اگر آنا بھی تھا تو آپوزیشن کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا تھا بڑا ہی واضح موقف تھا ٹی او آرز حکومتی چلیں گے پارلیمنٹ میں کسی کی نہیں سنیں گے اور کمیشن کی بات کمیشن میں ہی کریں گے لیکن امیدوں کی بنیادوں پر قائم پوری امارت سپریم کورٹ نے دھڑام سے گرا دی حکومتی خوشفہمیوں کو ہری جھنڈی دکھا دی اور آپوزیشن کو بھی کچھ مانو اور کچھ منواو کی راہ دکھا دی اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت یا آپوزیشن کسی کو بھی اس معاملے میں کسی نتیجے تک پہنچنے کی جلدی ہے یا دونوں اپنی اپنی سیاست چمکانے کے لیے اپنے اپنے موقف پوائنٹس اور احتساب کے ذابطہ کار پر اڑے ہوئے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ خرشید شاہم یا نواز شریف کے لیے جس محبت خلوص اور نرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیا وہ عمران خان کے لیے قابل قبول ہے اور کیا اس محبت اور خلوص کی وجہ مولانا فضل رحمان اور سابق صدر آشب علی زرداری کا رابطہ ہے کیا پاکستان پیپس پارٹی کی ٹرین مولانا کے فضل سے دوبارہ مفاہمت کے ٹریک پر چل سکتی ہے اور اگر ایسا ہوا کہ پیپس پارٹی نے تحریک انصاف کو بیچ منجدھار میں چھوڑا تو تحریک انصاف کے پاس کون سا راستہ ہوگا سوال یہ بھی ہے کہ آشباز شریف نے ملکی مفاد میں اپنی قربانی کی پیشکش کر کے کیا بڑے بھائی کو اشارہ دے دیا ہے یا امتحان میں ڈال دیا ہے